ہلو ناظرین آپ کیسے ہیں میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی محمد عظم سمیر دوستو آپ نے بہت سے سفر کی ہوں گے زندگی میں اور وہ سفر آپ کے یادگار بھی ہوں گے اور ان سفروں میں آپ نے بہت سا ایکسپیرینس بھی دیا ہوگا میں جو آج آپ کو اپنے ایک سفر کی بازگشت سنانے جا رہا ہوں تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا اس رور سے دوبارہ کبھی نہ جائیں اس سے اس ویڈیو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی ائرلائنز کو یا کسی کانٹریز کو برا بلا کہنا یہ نیچر کے کام ہے اور ہم نہیں ملنے دوستو ایروپلینز کا سفر ہمیشہ ہی لوگوں کے لیے ایڈوینچرس رہا ہے لوگوں نے بہت زیادہ ایڈوینچر حاصل کیا اور کچھ لوگ اس سفر سے بہت ہی بھور ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کو تو بہت ڈر لگتا ہے ایسا ہی ایک سفر تھا میری زندگی میں نے بہت سفر کی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مجھے چانسز دی ہے کہ میں دوسرے ملکوں ملکوں کریا کریا گھومو اور اس کے لیے مجھے ایروپلینز پہ جانا پڑا تو آج سے تقریباً نو ماہ پہلے یہ میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میرا پاکو کا جو سفر تھا فروم چائنہ دار وز ویلی یو نو ان فارگیٹیبل میں اس کو کبھی زندگی میں نہیں بول سکتا وہاں جا کے میں بمار ہو گیا اور بہت سی کہانیاں ہیں اس سفر کے ساتھ جڑی ہوئی کیونکہ مسافر کے ساتھ اکثر ایسے حادثہ ہو جاتے ہیں لیکن وہ سفر ایک اور لحاظ سے بھی بہت ڈینجرس تھا دوستو جب کبھی بھی آپ بیجنگ سے باکو کی طرف جائیں میں اگین کہہ رہا ہوں بیجنگ سے باکو کی طرف جائیں تو یہ رستہ نہ چنیں جس رستے کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں دوستو بیجنگ سے باکو کی طرف دو ائر لائنز بڑی پرومیننٹلی جاتی ہیں ویسے تو پانچار ائر لائنز ہیں لیکن دو ائر لائنز بڑی پرومیننٹلی جاتی ہیں جس میں آزربائی جان ائر لائنز ہیں اور چینہ سودرن ائر لائنز ہیں جو چینہ سودرن ائر لائنز ہیں وہ پہلے پانچ گھنٹے پچپن منٹ کا سفر تیہ کر کے وہ آتی ہے جی شنجیانگ پورمچی میں اترتی ہے وہاں پہ سٹیک کرنے کے بعد پھر چلی جاتی ہے جی باکو اگین چار گھنٹے لگتے ہیں تو وہ آٹھ ساڑھے آٹھ نو گھنٹے میں لے جاتی ہے لیکن ٹکر میں ٹائم کچھ تھوڑا لکھا ہوتا ہے دوسری جو ائر لائنز ہے آزربائی جان ائر لائنز وہ ڈیریکٹ فلائے لیتی ہے ساڑھے آٹھ گھنٹے کا سفر تیہ کرتی لیکن وہ سوا نو گھنٹے ساڑھے نو گھنٹے پہ آپ کو بیجنگ سے ڈیریکٹ لے جاتی ہے جی باکو اب اس روٹ پہ ہوتا کیا ہے اس روٹ پہ اتنی زیادہ تربولنس ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا دوستو میری زندگی کے برے سفروں میں جو یہ سفر تھا یہ بہت زیادہ اس میں کیا ہوا جی جیسے ہی شنجانگ کے پاس آیا جہاز تو کیونکہ بیجنگ سے ویس کی طرف شنجانگ ہے اور یہ آپ میب میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور وہاں سے پھر تاجکستان بشکی کرگزستان یہ سارے علاقے تیہ کرتا کرتا جب میں باکو میں پہنچا رات کی فلائٹ تھی لیکن اس دوران اتنی زیادہ تربولنس تھی اتنی زیادہ تربولنس تھی تربولنس کا حال کچھ یہ تھا دوستو دوستو یہ میری لائف کی سب سے بری تربولنس تھی اور میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا مجھے پتہ ہے ہیملائیا میں ایلپس میں اس کے علاوہ اوشینز ایٹلانٹکس میں چنگٹو میں بہت زیادہ ایون دو میانمر میں بہت زیادہ خطرناک قسم کی تربولنس ہوتی ہے ساؤتی اسٹریشیا میں بہت زیادہ تربولنس ہوتی ہے یہ کیسپین سی کے اوپر سے جب جہاز آتا ہے تو بہت زیادہ تربولنس ہوتی ہے لیکن دوستو یہ جو تربولنس تھی یہ تو لگاتار کیسپین سی کے اوپر سے بہت زیادہ 52 منٹس کی تربولنس تھی جو کہ میں کبھی نہیں بھول سکتا اور نہ ہی بھول پا رہا ہوں اور لیکن یہ جو سفر تھا نا اس نے تو پنجابی چھے گھنڈیں نانی یاد کرا رہی آپ کوشش کریں اور اگر آپ نے یہ سفر کرنا ہی ہے تو اس کو بائی پارٹس کر لیں فار اگزمپل آپ چینہ سوڈرن کی فرائی کلیں بیجنگ سے اگر آپ نے بیجنگ سے جانا ہے بیجنگ سے ارمچی اور ارمچی سے پھر چار پانچ گھنٹے کی فرائیل لے کر آپ چلے جائیں گی اس طرح تھوڑا سا آپ کو اوصلہ مل جائے گے لیکن اگر آپ ڈائریکٹلی ساڑھے آٹھ گھنٹے لگا تار جہاز میں بیٹھیں گے تو میرا خیال آپ کے لئے مشکل ہو جائے گی اللہ کریں کہ اگر آپ پر اس روڑ کا انتخاب کریں اور آپ کی تربلنس نہ ہو لیکن جو میرے ساتھ آدھسہ پیش آیا وہ میں چاہتا ہوں کسی کے ساتھ پیش نہ آئے میں ساڑھے آٹھ گھنٹے تک سو ہوں نہیں ویسا تو مجھے ایر لائنز کے اندر جم میں سفر کر رہا ہوں تو مجھے نین نہیں آتی لیکن یہ صورتحال بہت زیادہ گھمبیر تھی دوست اس نے تو مجھے بہت زیادہ ڈسٹرپ کیا اور آزربائی جان ایر لائنز کے لئے میں یہی الفاظ کہتا ہوں کہ مجھے کچھ اچھا نہیں لگا ان کا اپنے مہمانوں کو انٹرٹین کرنا ان کے ساتھ باتیں کرنا یا ان کو کسی طریقے سے بھی اکوموڈیٹ کرنا مجھے ایر لائنز کے لئے میں نہیں رہا ہوں تو کوشش کریں کہ اس روڈ کا انتخاب نہ کریں آپ نے اگر چینہ سے آزربائی جان جانا ہے تو پہلے آپ ترکش ایر لائنز کی ٹکر لے سکتے ہیں گوانچو سے یا گوانچو سے آپ دبائی آ سکتے ہیں دبائی سے آپ بھاکو جا سکتے ہیں یہ ایک اس کے آلٹرنیٹیو رستے ہیں اور پاکستان سے بھی آپ جاتے پاکستان سے ساڑھے تین گھنڈے لیکن میں ایک بات کہتا ہوں آزربائی جانے لائنز کی میں تعریف کرتا ہوں کہ لاہور ٹو باکو کا جو سفر تھا وہ بھی میں نے کیا ہے اس میں کوئی ترگولنس تھی ترگولنس تھی ہی نہیں بہت بیش سفر تھا تو وہ کوشش کریں کہ وہ آپ پاکستان سے چلے جائیں تو دوستو یہ تو میری تھی بازگشت جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کوئی بھی سوال ہو تو اس سے لیے تو ضرور بائی سے کیجئے گا اپنا رکھیں خیال سینکیو سو مچ